اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ٹراپک ہے کسی پینٹا گونل پریزم کا ویٹ ہم کیسے نکالتے ہیں اوکے دوستو تو کسی بھی میٹریل کا ویٹ نکالنے کے لیے کسی بھی شیپ کا ہو کسی بھی سائز کا ہو اس کا کوئی نہ کوئی فارمولا ہوتا ہے اوکے دوستو اس کو توڑ ماروڑ کے کسی دوسرے طرح سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے کوشش کی جیسا کہ میں نے فیس بک گروپ میں جو ہے فیس بک گروپ میں شیئر کیا تھا تو کچھ لوگوں نے اچھی کوشش کی ہے لیکن میں اس کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گا جو ایک فارمولے سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اوکے دوستو تو ویڈیو میں انہیں تک بنے رہیے گا اور سب ہی ویورس سے گزارے سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جو نئے ویورس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے گا دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹراغونل پریزم ہے اور اسی ڈائیگرام کو میں نے فیس بک گروپ میں بھی شیئر کیا تھا یہ ایچ ہے ایشو کمار آپ نے جو ہے اس کو فور مان لیا چونکہ اوپر بھی میں نے لکھا تھا ایچ اسکلٹو تھری اور یہاں نیچی بھی آپ نے اس کو جو ہے پورا کلک کر کے دیکھا ہوتا تو یہ تین میٹر آپ کو نظر آتا اور اوپر بھی میں نے منشن کیا تھا اوکے ٹھیک ہے اور یہ ہے اے یعنی آرم آرم کتنا ہے ٹو میٹر ہائٹ تھری میٹر پینٹراغونل پریزم کا ویلوم نکالنے کے لیے کیا فرمولہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آرم کا اسکوائر انٹو انڈر روٹ ٹوانٹی فائیو بلس ٹین انڈر روٹ فائیو اوکے دوستو دیوائیڈ پور اینٹو ایچ تو آرم ہے ٹو میٹر ٹو کا اسکوائر اینٹو انڈر روٹ ٹونٹی فائیو بلس ٹین انڈر روٹ فائیو ایچ کتنا ہے ٹھری میٹر تو ہم نے یہاں ٹھری رکھ دیا ڈیوائیڈ پور اسکل ٹو ٹو کا اسکوائر کرنگ دیں گے تو آ جائے گا ٹو انڈر روٹ ٹونٹی فائیو پلس ٹین انڈر روٹ فائیو ڈیوائیڈ پور انٹو ٹھری اور چار چار سے کٹ جائے گا اسکل ٹو ٹھری انڈر روٹ ٹونٹی فائیو پلس ٹین پلس ٹو پائنٹ ٹو ٹری سکس تو ہمیسا اس چیز کا خیال لگنا اگر پوائنٹ کے بعد یہ تیسرا انک جو ہے پانچ یا پانچ سے زیادہ ہے تو تین انک لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو لوڈ کلکولیشن کرتے ہیں نا تو وہ پرفیکٹ آئے گا اگر ٹو بھی لیتے ہیں تو بھی جو ہے قریب قریب آ جاتا ہے لیکن ٹھری لینے سے چونکہ یہ جب فائیو یا فائیو سے اوپر ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ویٹ آتا ہے تو ویٹ کلکولیشن کے لیے آپ اس چیز کو ضرور لیں چونکہ جب ہم کوئی لوڈ لیفٹنگ کرتے ہیں مالیہ دس میٹر پہ اگر لیفٹنگ کر رہے ہیں دس میٹر ریڈیس سے کوئی لوڈ اٹھا رہے ہیں اس کو پندرہ میٹر ریڈیس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جب ریڈیس بڑھتا ہے تو آپ کمپیٹر میں چیک کریں گے کرین کے تو آپ کو نظر آئے گا کی پندرہ میٹر پہ جب ہم رکھتے ہیں تو جو پہلے ویٹ کمپیٹر میں شو کر رہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہ کچھ زیادہ شو کرتا ہے اس لیے جو ہم پورا اسٹرہ مطلب تھری پوائنٹ تک لے کے رکھیں گے تو پورا پورا جو ہو اس کا ویٹ آئے گا تو ان سب چیز کا خیال لگنا ہے کیونکہ اس پہ اسٹرہ گریوٹی کام کرتا جب ریڈیس بڑھتا ہے اوکے دوستوں اب اس کو ہم نے حل کیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹر میں جیسے کی انڈر روٹ فائیو ٹو پائنٹ ٹو تھری سکس اوکے ٹو پائنٹ ٹو تھری سکس انڈر روٹ فائیو کا آئے گا ایسے کبھی بھی ایسے کوسچن ہوں اس طرح انڈر روٹ میں اگر آپ کو کوئی سوال حل کرنا ہے تو آپ اس دہنی طرف سے آپ اس کو حل کرنا شروع کر رہا ہے آخیر سے اوکے دوستوں تو غلط نہیں ہوگا اگر سیدھا سیدھا جو کلکولیٹر میں اس کو پوٹ اپ کر دیں گے تو غلط آ جائے گا تو یہ آگیا ٹو پائنٹ ٹو تھری سکس اوکے دوستوں ٹھری انڈر روٹ ٹونٹی فائیو پلس ٹونٹی ٹو پائنٹ ٹری سکس اس میں ٹن کا ملٹیپلائی کر دیئے ہیں تو اتنا آگیا اوکے دوستوں ٹھری انڈر روٹ ٹوٹی شیون پائنٹ ٹری سکس اس کو ہم نے جوڑ دیا ہے اوکے دوستوں انڈر روٹ کلکولیٹر سے جو ہے کر کے نکال دیں گے آسانی کے لیے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر روٹ ٹوٹی شیون پائنٹ ٹھری سکس کتنا آگیا سکس پائنٹ ایٹ ایٹ ون اب پائنٹ کے بعد جو تیسرا انکھ ہے وہ ایک ہے تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو انکھ ہم پائنٹ کے بعد لیں گے سکس پائنٹ ایٹ ایٹ اوکے دوستوں اب یہ سکس پائنٹ ایٹ ایٹ آگیا تو ثری انٹو سکس پائنٹ ایٹ ایٹ اس کو ٹوٹی پائنٹ سکس پار میٹر کیوب اوکے تو ویٹ کتنا ہو جائے گا اس لئے ویٹ اس کو ٹوٹی پائنٹ سکس پار انٹو 2400 اس کا لٹو 49,536 کیجی ہم اسے جو ہے اگر ٹن میں کنورٹ کریں گے تو آ جائے گا 49.536 ٹن اوکے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ